آج بلیک این وائٹ کی شروعات ہم ان دو تصویروں سے کرنا چاہتے ہیں جن میں ایک تصویر ورش 1947 کی ہے جب ویبھاجن کے بعد بھارت میں بڑے پیمانے پر ہندو مسلم دنگے ہوئے تھے اور ان دنگوں کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو پلائین کرنا پڑا تھا اور لاکھوں لوگ مارے بھی گئے تھے اور دوسری طرف آج کی تصویر ہے جب میوات میں نوہ اور گروگرام میں ہوئے سامپردائک دنگوں کے بعد ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ ڈر کی وجہ سے پلائین کر رہے ہیں اپنے اپنے گھر اور دکانے اور روزگار چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ان لوگوں میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے جب بھی اس طرح کے دنگے ہوتے ہیں اس میں غریب آدمی ہی پستا ہے غریب آدمی کا ہی روزگار سب سے پہلے سماپت ہوتا ہے اور اسی کا گھر سب سے پہلے اجڑتا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو اب تک نو سے چار سو ہندو پریوار پلائین کر چکے ہیں اور گروگرام کے بھی کچھ علاقوں سے مسلم پرواسی مزدوروں نے پلائین شروع کر دیا ہے اور ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس ہنسہ کی آگ میں مرنا نہیں چاہتے ابھی اور زندہ رہنا چاہتے ہیں اس لیے وہ اپنے اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں تصویریں آپ دیکھ لیجئے آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید ان تصویروں کو بھول چکے ہوں گے جب ورش دو ہزار بیس میں کووڈ کی وجہ سے اسی طرح سے ہزاروں پرواسی مزدوروں کو پلائین کر کے اپنے اپنے گھر اور گاؤں جانا پڑا تھا یاد کیجئے یہی تصویریں ہم نے دو ہزار بیس میں دیکھی تھی جب ہمارے دیش میں کووڈ پھیل رہا تھا وہ پلائین کووڈ کی وجہ سے ہوا تھا ایک مہماری کی وجہ سے ہوا تھا جس کی بعد میں ہم نے ویکسین بنائی اور ان دھائی ورشوں میں ہم نے کووڈ کو لگ بھگ سماپ کر دیا ہے اپنے کابو میں لے لیا ہے کووڈ کی ویکسین بنا چکے ہیں لیکن یہ جو سامپردائک دنگوں کی مہماری ہے اس کی ویکسین ورش 1947 سے آج تک نہیں بن پائی اور آج بھی ہمارے دیش میں سامپردائک دنگیں ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے کووڈ کے دوران جب دیش میں سمپون لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا تب گروگرام ان شہروں میں سے تھا جہاں سب سے پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کمپنیوں نے اپنے کرمچاریوں کو ورک فروم ہوم کرنے کے لیے کہا تھا گروگرام ہمارے دیش کا سائبر سٹی کہا جاتا ہے اور ورک فروم ہوم پہلی بار لوگوں نے کووڈ کے سمیں دیکھا لیکن اس سمیں ان لوگوں نے ایک کلپنا نہیں کی ہوگی کہ کووڈ کے تین سال بعد 2023 میں ہندو مسلمان دنگوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پھر سے ورک فروم ہوم کرنا پڑے گا آج بڑا سوال یہی ہے کہ وہ کارن کیا ہے جس کی وجہ سے پچھلے چھتر ورشوں میں آزادی کے بعد سے ہمارے دیش کی الگ الگ سرکار ہیں ہمارے دیش نے سب پارٹیوں کی سرکاریں دیکھ لی کانگریس کی سرکاریں دیکھ لی غیر کانگریس سرکاریں دیکھ لی ملی جولی سرکار دیکھ لی جنتہ پارٹی کی سرکار دیکھ لی لیکن کوئی بھی سرکار سام پردائکتہ کے زہر کو ختم نہیں کر پائیں تو اس کا کارن ہے انیس سو سیتالیس کا بیبھاجن جو ہندو اور مسلمانوں کے آدھار پر ہوا تھا آپ یاد کیجئے جو بھارت کا بیبھاجن ہے اس کے پیچھے جو مول کارن تھا وہ یہی تو تھا ہندو اور مسلم آبادی اور اس سمیں ہندو اور مسلم آبادی جو تھی ان کے جو نیتہ تھے وہ ایک ساتھ رہنا نہیں چاہتے تھے اور اسی لیے یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ ہمیں الگ دیش چاہیے پاکستان کا نرمان اسی آدھار پر ہوا کیونکہ آزادی سے پہلے بھارت کے مسلمان اپنے لیے الگ دیش کی مانگ کر رہے تھے اور جب یہ مانگ سوکار ہو گئی تب بٹوارہ بھی اسی آدھار پر ہوا کہ جن شیطروں میں مسلم آبادی زیادہ تھی وہ علاقے پاکستان میں چلے گئے اور اسی طرح بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا جو لوگ اس بٹوارے کے لیے تیار ہوئے جیسے مہاتمہ گاندھی یا جوارلال نیرو یا پھر جنہ ان سب لوگوں نے یہی سوچا ہوگا کہ ایک بار اگر یہ بٹوارہ ہوا اور یہ دیش الگ الگ ہو گئے تو اب ہمیشہ کے لیے یہ جو ہندو مسلمانوں کے بیچ سامپردائقتہ کا مددہ ہے یہ جو تناو ہے اب یہ ہمیشہ کے لیے سماپت ہو جائے گا بھئی بٹوارہ ہو گیا اب اور کیا چاہیے اپنے اپنے گھروں میں رہو لیکن اس بٹوارے کا جو مقصد تھا وہ مقصد آج تک کبھی پورا ہو ہی نہیں پایا اب آپ سوچئے اس سے زیادہ کوئی اور دیش کیا کر سکتا ہے جو اپنے دیش کے دو ٹکڑے ہی کر دے اسی آدھار پر کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیے بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو پاکستان بنا وہاں تو آج بیس کروڑ کی آبادی میں صرف بائیس لاکھ ہندو بچے ہیں لیکن دوسری طرف آج اکیلے بھارت میں ہی مسلمان آج بھی بھارت میں رہتے ہیں جبکہ پاکستان بنا ہی بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے تھا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس پاکستان میں ہندو علپ سنکھک ہیں وہاں انیس سو سیتالیس سے دو ہزار تیس کے بیچ سامپردائک دنگے نہ کے برابر ہوئے ہیں آپ نے وہاں پاکستان میں کبھی ہندو مسلم دنگوں کے بارے میں سنا ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہاں ہندو مسلم دنگے نہیں ہوتے ہیں ہندووں پر اتیاچار ہوتے ہیں ہندووں کا دمن ضرور ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے لیکن دنگے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں ہندو دنگے کرنے کی ستھی میں ہیں ہی نہیں وہاں ہندو اپنی آواز اٹھانے کی ستھی میں ہیں ہی نہیں لیکن جس بھارت میں مسلمانوں کو علپ سنکھک کہا جاتا ہے وہاں انیس سو سیتالیس سے لے کر اب تک آج تک ڈیرڑھ لاکھ سے زیادہ سامپردائک دنگے ہو چکے ہیں اور اب تو بھارت میں ہر سال اوسطن ڈھائی ہزار ہندو مسلمان دنگے ہوتے ہیں ہر سال ڈھائی ہزار ہمارے دیش میں آپ یہ مان لیجئے کہ جب سامپردائک دنگے کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے زیادہ تر لوگوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ہندو مسلم دنگے ہوں گے لیکن پاکستان میں ہندو مسلم کے بیچ ایسا کوئی دنگا آج تک نہیں ہوا پاکستان میں ہندووں پر اتیاچار ہوتے ہیں لیکن بھارت کی طرح وہاں کے شہر ہندو مسلمانوں کے دنگوں کی آگ میں کبھی نہیں جلتے کیونکہ پاکستان کے ہندو الف سنکھک کبھی کوئی سنگھرش کرتے ہی نہیں لیکن بھارت میں 22 کروڑ الف سنکھک مسلمانوں کا ہندووں کے ساتھ سامپردائک دکراؤ لگ بھگ ہر مددے پر ہوتا ہی رہتا ہے چاہے وہ رام جن بھومی کا مددہ ہو چاہے وہ گیان واپی کا مددہ ہو چاہے وہ تیوہاروں کا مددہ ہو شوبہ یاتراؤں کا مددہ ہو بھارت سرکار کوئی نیا قانون لے کر آتی ہے اس کا مددہ ہو یا پھر کوئی راجنیتک مددہ ہو یا پھر کرکٹ کا میچ ہو کچھ بھی نو میں جو دنگے ہوئے میوات میں جو دنگے ہوئے ابھی جو حال ہی میں آپ نے دیکھے ہیں آج ان دنگوں کے لیے بہت سارے لوگ بجرنگ دل اور باقی کے ہندو سنگھرنوں کو ذمہ دارہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر بجرنگ دل نہیں ہوتا تو یہ دنگے بھی نہیں ہوتے کچھ لوگ مونو مانے سر کو ذمہ دارہ رہے ہیں ہم اس میں آج جانا نہیں چاہتے مونو مانے سر کو کلین چٹ دینا ہمارا کام نہیں ہے وہ پولیس کا کام ہے عدالت کا کام ہے لیکن آپ نے ایک نیریٹیو سنا ہوگا کہ یہ جو پورے دنگے ہوئے ہیں یہ بجرنگ دل کی وجہ سے ہوئے ہیں اور دوسرے ہندو سنگھٹھنوں کی وجہ سے ہوئے ہیں اور جو چہرہ اور نام آپ کے سامنے آئیں گے وہ ایک تو مونو مانے سر کا چہرہ آپ کے سامنے آئے گا ان دنگوں کے پیچھے کہ وہ اس کا کھل نائک ہے اور بجرنگ دل کا نام آئے گا اور باقی کے ہندو سنگھٹھنوں کا نام آپ کے سامنے آئے گا لیکن دوسرے پکش کی طرف سے کیونکہ دنگے تو تب ہوتے ہیں جب دونوں پکش آپ سے ٹکراؤ کرتے ہیں جب دونوں طرف سے گولیاں چلتی ہیں جب دونوں طرف سے آگزنی ہوتی ہے دنگے تب ہوتے ہیں یہ گاڑیاں کس نے جلائی جو ابھی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ دنگے کیسے ہوئے آپ دوسری پکش کی طرف سے جنہوں نے یہ گاڑیاں جلائی ہیں جنہوں نے چھے لوگوں کی جان لے لی ہیں ان کی طرف سے آپ ایک بھی سنگھٹھن کا نام بتا سکتے ہیں کہ یہ سنگھٹھن اس میں شامل تھا ایک بھی آدمی کا نام بتا سکتے ہیں کہ یہ آدمی شامل تھا ایک بھی چہرہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چہرہ شامل تھا آپ کو نہ تو چہرہ یاد آئے گا نہ کسی کا نام یاد آئے گا اور نہ ہی کسی سنگھٹھن کا نام آپ کے سامنے آئے گا دوسرے پکش سے لیکن آج ہم آپ سب کے سامنے ایک سوال لے کر آئے ہیں اور وہ سوال آپ کو ان تصویروں میں نظر آئے گا پچھلے ایک سال میں بھارت نہیں باہر دیکھئے فرانس میں سویڈن میں اٹلانٹا میں انڈونیشیا میں گریس میں افغانستان میں اور سوڈان میں دنگے ہو چکے ہیں ان میں سے کئی بڑے خطرناک دنگے ہوئے تھے فرانس میں تو ابھی بہت خطرناک دنگے کئی دنوں تک چلتے رہے لیکن کیا ان دیشوں میں بجرنگ دل اور باقی کے ہندو سنگھٹھن موجود ہیں کیا ان دیشوں میں دنگے بجرنگ دل نے کرائے ہیں ان دیشوں میں کوئی بجرنگ دل نہیں ہے ان دیشوں میں کوئی وشف ہندو پریشد نہیں ہے ان دیشوں میں گوہ سیوا کو لے کر کوئی پردرشن کاری نہیں ہے پھر بھی ان دیشوں میں دنگے ہو رہے ہیں آج آپ سوچئے ان دیشوں میں دنگے کیوں ہوئے جبکہ وہاں پر بجرنگ دل کے کارے کرتا نہیں ہے تو آپ خود سوچئے گا نہ تو فرانس میں بجرنگ دل ہے نہ سویڈن میں ہے نہ انڈونیشیا میں بجرنگ دل ہے اور نہ ہی افغانستان میں بجرنگ دل ہے لیکن یہاں پر بھی دنگیں ہوئے ہیں اور یہی بات آج آپ سب کو سمجھ لیں میں شیطلا کولنی میں ہوں جو سیکٹر پانچ میں ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی گھروں پر جو لوگ یہاں رہتے تھے تالے لگا کر یہاں سے جا چکے ہیں پلائن کر چکے ہیں یہ تالے اپنے آپ میں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کا ماحول اس وقت اس ایریا میں ہے اور کچھ لوگ جو ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے لیکن جو جا سکتے تھے وہ یہاں سے نکل گئے اور کب سے لوگ یہاں سے جانے لگ گئے آپ کے آس پڑوس کے یہاں پر تالے لگے ہوئے ہیں یہ جب سے جھمیلا ہوا تھوڑا سا اس کے وجہ سے تھوڑا اپنا فیملی لے کے سیپٹی چاہتے ہیں اس کے وجہ سے چلے گئے اور ہندو بھائی بھی ہیں مسلمان بھائی بھی ہیں سارے بھائی چرا ہو گئے تھے یہاں پر کوئی ایسا کوئی ماحول نہیں ہے یہ پیدا ہو گیا اس کے وجہ سے جو ہے لوگ اپنا فیملی وجہ سے چلے گئے گروگرام کے سیکٹر ستر میں اس وقت ہم ہیں اور یہاں پر کئی جو لوگ جھگیوں میں رہتے تھے پشم بنگال سے آئے تھے ہندو مسلمان اور بیہارب سے بھی اس وقت وہ یہ سارے علاقے چھوڑ کر یہاں سے باہر جا رہے ہیں اور دکھائیں آپ کو کہ سب جگہ یہاں پر جھگیوں میں ابھی سنناٹا پسرا ہوا ہے لوگ یہاں سے گائب ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں سے چلے جا چکے ہیں آپ کو دکھائیں کہ جتنا یہاں پر آپ کو علاقہ دکھ رہا ہے اب اس علاقے میں کوئی نہیں ہے اور جو لوگ بچے ہیں یہاں پر وہ بھی اس وقت یہاں سے نکلنے کی فراک میں ہیں تو میں کہیں پر یہاں پر نو سونا کی طرف کوئی دنگا فرشاد ہو گیا ہے تو میں وہاں سے اسٹارڈ ہو گیا ہے دنگا فرشاد کی تو اب دو میں آم انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ ڈر سب سے بری بات ہے ہمارا ڈر ہم گریب ہیں ہمیں ڈر رکھنے کی مطلب جگہ نہیں ہے تو ہم سوچ رہے کہ آپ نے اپنے گاؤ چلے جائے جب مول تھنڈا ہوگا تب میں ہم باپس آئیں گے پھر سے دوبارہ کام کرنے کے لئے اور اس لئے سارا آپ کو علاقہ یہاں پر اس وقت خالی دکھائی دے گا گھروں میں تالے دکھائی دیں گے اور جو بھی بچا سکے لوگ وہ بچا کر لے گئے اس کے علاوہ اور یہاں پر رہنے کا اب کوئی تک نہیں بنتا ہے زیادہ تر لوگ یہاں پر پسچم بنگال سے ہیں لیکن بیہار اور اتر پردیش سے بھی لوگ ہیں لیکن ڈر کا محول ہے اور اسی لئے لوگوں کو اب اپنے یہ جو بنائی ہوئی جگیاں ہیں وہ چھوڑ کر یہاں سے واپس جانا پڑ رہا ہے کیوں بھاگ رہے ہیں یہاں سے لوگ ابھی یہاں سے آدمی جیسے ماں نکلی آتا ہے ایک دو آدمی کے چھوٹ کبھی کبھی لگ گیا اس لئے آدمی بھگتے ہیں تو بارو بجے ایک بجے ہم لوگ جگتے رہتے ہیں پھر مار پیٹ کرنے آتی ہے گولی ماننے آتی ہے ہم لوگ تو دور سے پھر بالبچہ کو لے کے بھاگوں گی دوکان پکھن میں آنے جائیں گے کھڑ دلینے کے لئے تو کیا سے رہیں گے کیا کھائیں گے ہم لوگ کیا سے دیئیں گے یہ بھی تو سوکنا چاہیے اس لئے ہم کہا رہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے دکھ کی بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے دنگے ہوتے ہیں غریب انسان پستا ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو ان سب لوگوں کو آپ نے دیکھا سب غریب لوگ ہیں ایسے دنگوں میں امیر لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا نیتاؤں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف غریب لوگ جو کی ہر روز روزی روٹی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں انہیں نقصان ہوتا ہے ان کا روزگار جاتا ہے ان کے گھر جلا دیے جاتے ہیں انہی کی دکانیں جلائی جاتی ہیں اور انہی کی جان جاتی ہے اور وہ چاہے ہندو ہوں یا مسلمان ہیں تو اسی دیش کے نگرک اب آپ سوچئے کہ ان 76 ورشوں میں ہم ہندو مسلم دنگوں کو روک کیوں نہیں پائے کبھی آپ نے سوچا ہے اس کے پیچھے کیا کارن ہو سنگا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے ہمارے نیتاؤں کا مہتو کانگشی ہونا اور تشٹی کرن کی راجنی تھی اب ذرا اگر میں آپ کو تھوڑے فلیش بیک میں لے کر جاؤں اور میں آپ سے یہ پوچھوں کی کلپ نہ کیجئے کہ اگر 1947 میں بھارت کا ویبھاجن نہ ہوا ہوتا اور آج بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش ایک ہی دیش ہوتے یعنی 1947 سے پہلے جو سٹیٹس بھارت کا تھا بھارت ویسا ہی ہوتا اور یہ سارے لوگ ایک دیش میں رہتے اور نیتاؤں نے اپنی مہتو کانگشن نہ دکھائی ہوتی جنہ کو اس بات کی مہتو کانگشن نہ ہوتی کہ انہیں اگر الگ دیش چاہیے اور وہ دیش میں وہ سب سے بڑے نیتا کے طور پر رہیں اور ہمارے دیش میں بھی نیتاؤں کو یہ مہتو کانگشی مہتو کانگشن نہ رہی ہوتی اور ہم نے یہ ویبھاجن کو روک دیا ہوتا تب کیا ہوتا تب کیا مسلم آبادی اور ہندو آبادی ایک اتنے بڑے ویشال دیش میں ساتھ میں رہ سکتے تھے اب مان لیجی ویبھاجن ہو بھی گیا پاکستان میں ہندووں کو لے کر کبھی تشتی کرن نہیں ہوتا لیکن بھارت میں پہلے دن سے ہی تشتی کرن کی راجنیتی ہونے لگی اور بھارت نے ان چیتر ورشوں میں ہر پارٹی کو ٹرائی کیا ہے ہر پارٹی کے پردھان منتری کو ٹرائی کیا ہے ہم نے پہلے کانگریس کو بہت ٹرائی کیا بہت ورشوں تک کانگریس کے الگ الگ پردھان منتریوں کو ٹرائی کیا ہم نے جن Mangta Parti کو ٹرائی کیا جو کانگریس کے خلاب تھی ہم نے گھڑ بندن سرکاروں کو بھی ٹرائی کیا جو الگ ویچار دھارا کی تھی ہم نے بی جے پی کو بھی ٹرائی کیا سب کو ٹرائی کیا اتنے سارے پردھان منطریوں کو بھی موقع دیا لیکن ہر چناؤں میں ہمارے دیش کے نتاؤں نے سوچ لیا تھا کہ یہ جو ہندو مسلم تناؤں ہے اسے چناؤں کا ایک ہتھیار بنا لینا ہے اور اس کے آدھار پر چناؤں جیتنا ہے اور تشتی کرن کی راجنیتی کرنی ہے اور آج اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج بھی ہم ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں اس تناؤں کو دیکھتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ تناؤں جو ہے کافی اب تک سپونسرڈ ہو اس لیے آج دیش کو اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا اور پاکستان میں اس طرح کا سامپردہ ایک ٹکراؤں کبھی نہیں ہوتا لیکن بھارت میں ہوتا ہے مدے مدے پر ہوتا ہے بات بات پر ہوتا ہے